بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر آمنہ آماد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم باب نمبر دو پڑھ رہے ہیں جو کہ فارسی یونانی اور رومی تحزیبوں کے بارے میں ہے آج کا سبق پڑھنے کے بعد بچے استقابل ہو جائیں گے کہ وہ بیان کر سکیں کہ فارسی یونانی اور رومی تحزیب کب اور کیسے وجود میں آئی قدیم فارسیوں یونانیوں اور رومیوں کی روز مرا زندگی اور معاشرتی رواج کا تجزیہ کر سکیں گے آج جو ہمارا مین کنسرن ہے وہ رومی تحزیب کے بارے میں ہے رومی تحزیب کب اور کیسے وجود میں آئی اس کے علاوہ رومی تحزیب کا جو حکومتی نظام تھا کس طرح سے وہاں پہ جو سلطنت تھی وہ کس نظام پہ رائچ تھی کون سا نظام استعمال کیا جاتا تھا کیسے اصول و ضوابط تھے جس کے مطابق لوگ جو تھے وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے آج کے سبق کا آگاہ سرگرمی کے ساتھ کرتے ہیں یہ ایک نقشہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جدید دور کا نقشہ ہے جو یہ پرپلش ایریا ہے جامنی رنگ کا جو ایریا ہے یہاں پہ جو رومی تحزیب تھی وہ اس ایریا میں آباد تھی جو کہ آج کے مختلف شہروں میں اس کے اثار ملتے ہیں لائک روم میں اس کے علاوہ کارتھج میں اور یہ جو تحزیب تھی وہ سپین اور البانیا کے ایریا میں آباد تھی جس کو بعد میں وسط ملی تھی اسلامی نکتہ نظر کو گوھر سے دیکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیروسیاخت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو نو ہے جس میں اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں بہت سی ایسی بستیاں بہت سی ایسی تحزیبیں گزری جو کہ بہت طاقتور تھی اور ان کی ذہنیت جو تھی وہ بہت اچھی تھی انہوں نے بہت اہم کام انجام دیئے لیکن اس کے باوجود ان کا انجام جو تھا وہ بہت بڑا ہوا ان کو زوال آیا اور وہ زوال ان کو اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے جو رومی تحزیب تھی وہ سات سو ترپن قبل مسیح سے چار سو چھتر ایسوی تک محیط تھی اس تحزیب کا جو مرکز تھا وہ وستی اٹلی کے دریائے ٹائبر کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں سے اس کا آگاز ہوا یہ اٹلی کا جو ایڈیا تھا وہاں سے دریائے ٹائبر جو تھا اس کے قریب سے اس کا آگاز ہوا یہ تحزیب زیادہ تر بریازم یورپ برطانیہ مگربی ایشیا شمالی افریقہ اور بہرائے روم کے جزیروں تک پھیلی ہوئی تھی بہرائے روم اور برطانیہ جو ہے وہاں اور ایشیا اور شمالی افریقہ تک اس کی جو جگرافیائی ایڈیا ہے وہ یہاں تک پھیلہ ہوا تھا یہ حیال کیا جاتا ہے کہ قدیم روم کی بنیاد دو بھائیوں نے رکھی تھی وہ دو بھائی کون سے تھے رومولس اینڈ ریمیس بعد میں رومولس نے ریمیس کو ختل کروا دیا اور وہاں پہ جو شہر قائم کیا اس کا نام روم رکھا جو آج بھی جدید دوڑ کے نقشے پہ یہ شہر پایا جاتا ہے روم کے نام سے اس کے بعد وہاں کا حکومتی نظام جو تھا وہ تین حکومتی نظام پر رائج تھا وہ تین حکومتی نظام کون کون سے تھے بادشاہی نظام تھا جمہوری نظام تھا اور سلطنتی نظام تھا جو بادشاہی نظام تھا وہ پانسو پچاس قبل مسیح میں بادشاہ لوسیس جو تھا تارکینیس لوسیس اس نے شرافیہ کو قتل کروا دیا تھا اور بادشاہی نظام جو تھا شرافیہ نے اس بادشاہ کو جو لوسیس تارکینیس تھا اس کو قتل کروا کے بادشاہی نظام کو ختم کروا دیا تھا بادشاہ ہی نظام میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو مختلف احکامات جو تھا وہ جاری کرتا تھا اور اس کے مطابق جو تھے لوگ ان احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتے تھے لیکن پانچ سو پانچ قبل مسیح میں جو بادشاہ تھا لوسیس تارکینیس اس کو شرافیہ جو اس وقت کے امیر تھے انہوں نے اس کو قتل کروا کے اس نظام کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد جو نظام آیا تھا وہ جمہوری نظام آیا تھا جمہوری نظام میں جو احتیدار ہوتے تھے جو حکمران ہوتے تھے ان کو عوام منتحب کرتی تھی ان کو عوام ووٹنگ کرتی تھی اور ووٹنگ کرنے کے بعد وہ احتیدار جو تھے منتحب ہوتے تھے یہ جو اہلکار تھے ان کو سینیٹرز کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہ سینیٹرز جو تھے ان کو عوام منتحب کرتی تھی اور عوام جو تھے ان کا تجزیہ کرتی تھی احتساب کرتی تھی اور اس کے بعد ووٹنگ کرنے کے بعد جو تھے جو صحیح اہلکار ہوتے تھے ان کو منتحب کیا جاتا تھا اس حکومت میں آئین اور قانون مجود تھا وہ قانون اور جو آئین تھا وہ وہ ہلکار بناتا تھا جس کو عوام جو تھی منتحب کرتی تھی جمہوری نظام جو تھا وہ تین گروہوں پر مشتمل تھا کونسل انتظامیاں اور اسمبلی شہری اور جو فوجی جو ذمہ داری تھی وہ دو کونسلوں پر مشتمل تھی دو کونسل ممبران جو تھے وہ روم کے شہر پر عالی ترین اہدے پر فائز ہوتے تھے جو ان دونوں کونسل کو سنبھالتے تھے جن کی ذمہ داری کیا تھی فوجی اور شہری نظام کو چلانے کی اس کے بعد انتظامیاں آتا تھا دوسرا گروہ یہ مشاورتی ادارہ ہوتا تھا جہاں پر مختلف اہلکار جو تھے بیٹھتے تھے اور مشورے کرتے تھے اور ان کے مشوروں کے مطابق جو تھا وہ قانون رائج ہوتا تھا اور مختلف جو اصول و ضوابط تھے وہ بنتے تھے ابتدائی طور پر تقریباً تین سو سرپرستوں پر یہ انتظامیاں مشتمل تھی جو کہ زندگی بر اپنی حدمات جو تھے انجام دیتے تھے اس کے بعد جو تیسرا آتا تھا وہ تھا نظام اسمبلی اسمبلی بنتی تھی جو کہ جمہوری اسمبلیاں کہلاتی تھی اور جو کہ اس طرز حکومت کو چلاتی تھی ان بڑے اداروں نے بہت سے رومیوں کو بارڈ ڈالنے کا حق دیا یہ جو اسمبلی تھی یہ بہت سی جو رومی عوام تھی ان کو وارڈ ڈالنے کا حق دیتی تھی اور وہ وارڈ ڈالتے تھے اور جو اہلکار جو اہددار ہوتا تھا اس کا انتہاب کرتے تھے رومی جمہوری نظام جو تھا وہ کئی صدیوں تک رائج رہا تھا اس کے بعد مختلف گروہوں میں ہانا جنگی شروع ہو گئی اور ہانا جنگی کے بعد جو نظام تھا وہ منتشر ہوتا گیا تو اس کے بعد جولس سیزر جو تھا اس نے جمہوری نظام کا خاتمہ کر دیا یہ ایک حکمران تھا یہ ایک بادشاہ تھا جس نے بعد میں تیسرا جو نظام تھا نظام حکومت اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس نظام جو چلایا تھا یہ ایک واحد حکمران تھا یہ واحد حکمران جو مختلف سلوزوابت بناتا تھا اور عوام پہ حکم چلاتا تھا اور اس کا جو نظام تھا وہ بہت اچھا اور منصف نظام تھا جس کو سنہری دور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا اور اس نے مختلف اصول وزوابت بنائے تھے جس کو لوگ فالو کرتے تھے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے اس کے بعد اس کے بیٹے نے سلطنت سنبھالی تھی جو کہ پہلا جو شہنشاہ تھا رومی سلطنت کا وہ بنا تھا اور اس کا نام تھا سیزر آگستس جو کہ جولیس سیزر کا بیٹا تھا جس نے بات میں اپنے باپ کی جو حکومت تھی اس کو سنبھالا تھا اور وہ اس سلطنت کا پہلا شہنشاہ بنا تھا پیارے بچوں آج ہم نے جو پڑا خدیم رومی تہزیب 753 قبل مسیح سے 476 تک محیط ہے یہ تہزیب بڑے آزم یورپ برطانیہ مگربی ایشیا شمالی افریقہ اور بہرہ روم کے جزیروں تک پھیلی تھی اور جو کہ آج کے نقشے پہ بھی یورپ ایشیا اور برطانیہ اور افریقہ اور بہرہ روم تک اس کے اثار نظر آتے ہیں درست جواب کا انتہاب کریں یہ ایک سوال ہے اس کے بعد جو تفصیلی سوال ہے رومی تہزیب کے آغاز اور نظام حکومت کی وضاحت کریں اس کا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اپنی ٹیچرز کو دکھانا ہے کیا آپ نے صحیح سے اس کا جواب لکھا یا نہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے سبق میں بہت شکریہ اللہ حافظ